ہم اب ہاری ہیں کے اندر سرکار کے کہ انہوں نے ہماری مانگ پر ہاریانہ کا آکسیجن کا کوٹا 162 ایمٹی سے بڑھا کر 232 ایمٹی کر دیا ہم شگر اس کو ہاریانہ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو ہمارا پریاس ہے کہ ہم اس کو ائر لفٹ کر کے ہاریانہ میں لاسکیں تاکہ ہاریانہ کے لوگوں کو اس سے جلدی رات مل سکیں میں نے عدیش دیئے ہیں کہ ہر جلے کو ڈائل 112 کی بیس بیس گاڑیاں دے دی جائیں تاکہ وہاں پر وہ ایمبلنس کا کام کر سکیں ہمارے پاس ڈائل 112 کی کافی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہمیں سٹیچر کی بھی ویوستہ ہے اس سے لوگوں کو بڑی رہت ملے گی سر میڈیکل سٹاف کو بڑھانے کے لیے بھی کچھ عدیش دیئے گئے ہیں تاکہ کرونا کے جو پیشنٹ آرے ہیں میں نے سبھی اپای اکتوں کو عدیش دیئے ہیں کہ وہ بیڈ کپیسٹی بڑھائیں اپنے اپنے جلے میں اترکت ویوستہ کریں کسی بینک کٹھال میں کریں کسی سکول میں کریں کسی درم شالہ میں کریں کسی ہوتل میں کریں اور اس کے لیے ہمیں سٹاف کی بھی جرورت ہے میں نے آئی ایم میں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی کچھ ڈاکٹر سپیر کریں اور جو ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ کے سٹوڈنٹس ہیں جو ایم بی ای بی ایس کے سینئر کلاسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی ہم نے لگوک چودہ سو کے قریب ہیں ان کی بھی ہم نے سبھی جلوں میں ڈیوٹیاں لگا دی ہیں تاکہ انہیں سپسالوں کو چلائے جا سکیں ایک تاریخ سے جو اٹھارہ سال سے عدی کے عمر کے لوگ ہیں ان کو ویکسل لگے گی ریجسٹریشن آج سے شروع ہو رہا ہے ہریانہ کی کیا کچھ انتظام ہے نہیں ہم نے چھاسٹھ لاکھ انجیکشنز کا آرڈر کر دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس وقت پر آجے گی اور ہمیں ایک تاریخ سے کام شروع کر دے گی سر کیا آن لائن ریجسٹریشن بھی ان لوگوں کی کروائی جا رہی ہے ہاں اس کے لیے جو اٹھارہ سال سے اوپر اور چالی سال سے نیچے کے لوگ ہیں ان کے لیے آن لائن ریجسٹریشن ضروری ہے اور اپائنٹمنٹ ضروری ہے ہم کیندر سرکار کے بہت آبھاری ہیں کہ انہوں نے ہماری مانگ پر ہمارا آکسیجن کا جو کوٹا تھا وہ ایک سو باسٹھ ایمٹی سے بڑھا کر دو سو بھتیس ایمٹی کر دیا اس میں سے ستر ایمٹی ہمیں اوڈیسا سے ملے گا ہم کوشش کر رہے ہیں اگر سمبب ہو پایا تو ہم ائر لیفٹ کریں گے اوڈیسا سے تاکہ ہم بھالا کے ہریانہ کے ہم آبھاری ہیں ہم آبھاری ہیں کہ اندر سرکار کے موسیقی موسیقی